جب تم اللہ کی ان الفاظ میں تعریف کر رہے تھے یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے اس کلمہ کے استقبال کے لیے کھول دئیے گئے اور فرشتے بڑے احتمام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ اس کلمہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں ایک ایسا عمل کہ جو آپ پڑھیں گے تو اس عمل کے ذریعے سے آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور وہ عمل بڑی تیزی کے ساتھ آسمان کی طرف بڑھے گا وہ عمل کیا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے اور اس پر بات کریں گے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میں ہمیشہ کی طرح آپ سے ملتمس ہوں اگر آپ اس چینل دین آن لائن پر نئے آئے ہیں تو براہ کرم اس چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ اسی طرح سے میں آپ کی خدمت میں اسلامی حوالے سے علم سے برپور ویڈیوز لے کر آؤں تو اس کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ جائے دیکھیں ہر میں سے ہر ایک شخص کو اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کچھ نہ کچھ ذریعہ چاہیے کوئی شخص سجدوں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں گرگراتا ہے روتا ہے اپنے لیے دعائیں مانگتا ہے اور اپنی دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا جتن کرتا ہے کبھی کبار دعائیں دیر سے قبول ہوتی ہیں کبھی کبار جلد قبول ہو جاتی ہیں لیکن اللہ تعالی بڑا غفور و رحیم ہے اللہ تعالی ہماری دعاوں کو کبھی رد نہیں فرماتا وہ یہی کہتا ہے کہ جب تمہاری کوئی دعا تمہیں لگے کہ قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم تمہاری دعا قبول نہیں کرتے یا تمہاری پکار کو نہیں سنتے ہم تو اتنے غفور و رحیم ہیں کہ ہم تمہاری شہرک سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اور ہم ہر پکارنے والے کی پکار کو ضرور سنتے ہیں اور اسے اس کا جواب دیتے ہیں جہازہ جب انسان کو یہ لگے کہ اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اسے بالکل مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ پر مکمل توقع رکھ کر صبر کے ساتھ مسلسل دعا مانگتے رہنا چاہیے یہ تو ہو گئی ایک بات اب اس حدیث مبارکہ کے اندر جو ایک بہترین اللہ تعالی کی حمد ہے سنا ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کی دعا کی قبولیت کے چانسس بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں حدیث کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں موجود تھے اور لوگ نماز ادا کر رہے تھے ایک شخص نے بلند آواز سے پڑھا اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کسیرہ سبحان اللہ بکرتوں و اسیلہ اللہ بہت بڑا ہے تمام بڑھائیاں اسی کے لیے ہیں ہر قسم کی حمد تعریف کسرت کے ساتھ اسی کے لیے ہے اور اسی کے لیے پاکی ہے صبح اور شام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے پوچھا کہ یہ کلمہ کس نے پڑھا ہے صحابی رسول آگے بڑے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمہ میں نے پڑھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو جب تم اللہ کی ان الفاظ میں تعریف کر رہے تھے یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے دروازے اس کلمہ کے استقبال کے لیے کھول دئیے گئے اور فرشتے بڑے احتمام کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ اس کلمہ کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کبھی بھی اس کلمہ کو نہیں چھوڑا ہمیشہ اس کلمہ کو میں پڑھتا رہا اور اس وظیفے کو اپنا میں نے معمول بنا لیا سبحان اللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آپ اس وظیفے کو اپنا معمول بنا لیجئے اسے پڑھ لیجئے اسے پڑھتے رہیے جتنی دفعہ آپ چاہتے ہیں سو دفعہ چاہتے ہیں پچاس دفعہ جتنی دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی کے ساتھ اسے ہمیشہ پڑھیں لیکن روزانہ کی بنیاد پر پڑھیں انشاءاللہ اس سے تمام مشکلات حل ہوں گی اللہ کے فضل سے اللہ کے کرم سے آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کی جملہ حاجات اللہ رب العزت قبول فرمائے گا پریشانیوں سے غموں سے ٹنشنوں سے آپ کو نجات ملے گی ہمیشہ مجھے بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اگر اس بارے میں آپ کا کوئی سوال ہے تو اپنی قیمتی آراز سے کومنٹس میں ضرور نوازیے گا میں انشاءاللہ آپ کے کومنٹس کا آپ کے تفسروں کا ضرور جواب دوں گا والسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ